بسم اللہ الرحمن الرحیم شادی پہ انوائٹڈ تھے تو بچوں کے سکول پیپر کی وجہ سے نہیں جا سکے میں نے ان سے کہا بیٹا میں وہی چیزیں آپ کو گھر میں تیار کر کے دیتی ہوں جو اپنے شادی میں کھانی ہے تو بلکل سیم وہی ٹیسٹ کا ہم نے چکن بنایا ہے بہت لذیذ ہے بنا کر ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ یہ سب کو پسند آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑاہی کے اندر ہم ایک کپ کو آئل ڈال لیتے ہیں آئل کو گرم کر لیں گے آئل گرم ہو چکے اس کے اندر پیاز ڈال لیتے ہیں یہ تین عدد پیاز ہیں پیاز کو ہاما صرف سوفٹ کریں گے اس کا کلر نہیں چینج کرنا پیاز ہے تقریباً سوفٹ ہو چکے ہیں یہ ہمارے پاس چھ سات سبز مرچے ہیں یہ تین بڑے ٹوماٹر ہیں ان کو میں نے ڈفلی سا کٹ لیا تھا یہ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں ان کو بھی تھوڑی جز تک زون لیتے ہیں تاکہ یہ ٹوماٹر ہمارے سوفٹ ہو جائیں ٹوماٹر اور پیاز سبز مرچیں سوفٹ ہو چکی ہیں ان کو اب ہم نکال لیں گے ان ساری چیزوں کو تھنڈا کر کے اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے یہ ہمارے پاس بان ٹی برسپونس بیت زیر ہے یہ پندرہ بیس کالی مرچے ہیں اور چار پانچ چوٹی ریچے ہیں اور ایک بادیاں کا پھول ہے جس کو میں نے ترش کر لیا تھا یہ اس کے اندر آ دیتے ہیں صرف ایک منٹ تاکہ ان کو بھون لیں گے یہ ادھرک لسن کا پیسٹ ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال لیتے ہیں اس کو بھی تھوڑی جز تک فرائی کر لیں گے لسن ادھرک کو ہم نے تھوڑی جز تک فرائی کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال لیتے ہیں یہ ہمارے پاس تقریباً دو کلو چکن ہے چکن کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں کھڑے مسالوں اور لسن ادھرک کے ساتھ چکن کو تقریباً آٹھ داس منٹ کاک اچھے سے فرائی کر لیں گے چولے کی فلیم کو ہم نے میڈیم ٹو لور کھا ہوا ہے اور چکن کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے وان ٹیبل سپون خوشک دنیا پاورڈر ڈال لیتے ہیں اس کے اندر وان ٹی سپون زیرا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلڈی ڈال لیتے ہیں وان ٹیبل سپون نمک ڈال لیتے ہیں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں وان ٹی سپون کالی میرے چیک ہٹی ہوئی اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مسالوں کے اندر یہ تھوڑا سا پانی ڈال لیتے ہیں مسالوں کے اندر یہ تھوڑا سا پانی ڈال لیتے ہیں تاکہ مسالے ہمارے جلیں مسالوں کو اچھے سے بھون لیں تقریباً تین چار منٹ تک اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں یہ بلکل فری ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا چکن کو ہم نے تقریباً چار پانچ منٹ تک بھون لیا اچھے سے تھوڑا تھوڑا پانی لگا لگا کر ہمارے پاس دہی ہے تقریباً ایک کپ ہے یہ گھر کا گاڑا دہی ہے یہ یہ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں دہی کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا تھا پیاز ٹماٹر اور سبس مرچوں کو ہم نے سوفٹ کر کے نکال لیا تھا ان کو اچھے سے چھنڈا کر کے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال لیتے ہیں ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس کے اندر ہم پانی نہیں ڈال لیں گے کیونکہ بیاز اور ٹماٹر کا پیسٹ بناتے وقت میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا اب اس کو کور کر دیتے ہیں چولے کی فلیم کو لو رکھیں گے اور تقریباً بیس منٹ تک اس کو اچھے سے پکا لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تقریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں اس کی کنڈیشن دیکھیں ماشاءاللہ ایک تو دفعہ میں نے اس کے اندر چمچا چلایا تھا اس کو دیکھا تھا چکن بھی ہمارا بہت اچھے سے ٹینڈر ہو چکے ہیں یہ ون ٹی سپون میتھی اکسوری یہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ تقریباً ہاف کپ گھر کے دودھ کی بلائی ہے یہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کے ساتھ گریوی بڑی کریمی سی ہو جائے گی اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں گریوی بہت اچھی پرفیکٹ بن چکی ہے اگر آپ نے اس کو خوشک کرنا ہے تو اس کے پانی کو اچھے سے سکھا لیں ہمارے گھر میں گریوی تھوڑی لیکوڈ پسند کی جاتی ہے تو میں اس کے اندر گرم پانی ڈال دوں گی تقریباً ایک کپ اور تقریباً چار پانچ منٹہ اس کو پھر پکائیں گے ہلکی سی آنچ پہ دم پہ تاکہ میتھی کی اچھی سی خوشبو آ جائے اور جو پانی ہم نے اب ڈال دیا وہ بھی اچھے سے پک جائے یہ وانٹ ٹی سپون گرم سال ہے یہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں یہ ہمارا بہت ہی مزیدار ممتاز چکن ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ بہت مزیدار چکن کی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستوں اور شہداروں میں شیئر کریں اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں یہ بلکل فری ہوتا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہماری تمام نیو اور یونیک ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں پیارا سا کومنٹ بھی کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ